پچھلے تیس سالوں سے آیا شملہ کی ایک چھوٹی سی کالونی میں رہ رہی ہے انہوں نے ایک بہت ہی پریشانی سے بھرا جیون دیکھا ہے اور اپنی آمدنی کمانے کے لیے وہ لوگوں کے گھر میں کام کرتی آئی ہیں ان کے پریواب میں دس لوگ ہیں جن میں سے پانچ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور انہیں پالنے کے لیے آیا کا پیسہ کمانا بہت ضروری ہے کورونا مہاماری میں آیا کے پریوار کے روزگار کو گمبیر نقصان ہوا ہے جس سے ان کی عارتھک سمجھ جائیں اور بڑھ گئی ہیں میرا نام رجنی ہے ہم یہاں لکڑ بجار میں رہتے ہیں کاشٹ اپن بیلڈنگ ہے اور سنوڈن کے مکان ہے یہ سرکاری ہمارا گھر والا جوب کرتا ہے اور جی یہاں پہ کرونا کا بہت زیادہ چلا ہوا ہے بیماری اور یہاں پہ کام دندہ بلکل بند ہے کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں ہم گھروں میں کام کرتے تھے سب کام بھالوں نے کام چھٹا رکھے ہیں بیماری کی وجہ سے اس وجہ سے کہ بھار سے آئیں گے تو کرونا ساتھ آئے گا ہر چیز کی ہمیں دکت پڑ رہی ہے ڈال سب جیتنی مہنگی ہے کہ کسی چیز کو لینے کے لیے سو بار سوچنا پڑتا ہے اور سلنڈر اتنا مہنگا ہے سرکار نے اتنا مہنگا ہی بڑھا رکھی ہے ادھر کام دندہ نہیں ہے گریب آدمی کہاں سے کھائے گا کہاں سے کمائے گا ہر چیز میں دس بندے کھانے والے ہیں ایک بندہ کمانے والے ہیں لیکن آیا اکیلے اس پریشانی سے نہیں گزر رہی ہیں پورے وشو میں گھریلو کامگار اس مہماری کے اثر کا شکار ہو گئے ہیں اور اپنے پریوار کا پیٹ پالنے کے لیے دن رات مہنت کر رہے ہیں آئیلو کی ایک ریپورٹ کے انسار کوویڈ نائنٹین سے دنیا بھر میں گھریلو کاموں میں لگے ساڑھے پانچ کروڑ سے زیادہ لوگوں کی آمرنی کو خطرہ ہوا ہے جن میں سے اسی پرتشت مہلائے ہیں بھارت میں حالات اور بھی برے ہیں گھروں میں کام کرنے والے لوگوں کی سنخیہ کی کوئی آدھکارک گھڑنا نہیں ہے اور یہ ہنمار دو کروڑ سے آٹھ کروڑ کے بیچ ہے آگڑوں کی ان کمیوں نے انیک مصیبتوں کو جنگ دیا ہے جن میں سے سب سے بڑی ہے سکت کانونوں کی کمی جس کے کارن مزدور طبقہ خود کو اور کمزور محسوس کرتا ہے کئی لوگوں کو ان کی نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور باقی لوگ آمدنی کمانے یا سرکشت رہنے کے وکلپ کے بیچ جوج رہے ہیں گھرے لو کاموں میں لگے لوگوں کے بیچ سرکشہ اکرن اور مہاماری کی جاگرکتہ کی بھی بھاری کمی ہے اسی کے ساتھ پرواز کی سمسیا اور شکشا کی کمی جیسے انیک کارن ہے جنہوں نے انہیں وائرس کے لیے ایک آسان لکش بنا دیا ہے ہماری گھرے لو سائکوں کو اب پہلے سے کہیں زیادہ ہماری ضرورت ہے آئیے ہم مدد کا ہاتھ بڑھائیں اور مہاماری کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں